ملک اجاز کوکر ایشیا کی سب سے بڑی صاف پانی کی جھیل ہے اور یہ جھیل جو ہے یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے دو شہروں ایک شہر جو ہے وہ جام شورو ہے اور دوسرا شہر جو ہے وہ زلہ دادو ہے ان دونوں کے درمیان یہ جھیل جو ہے منچہ جھیل یہ واقع ہے اور یہ جھیل جو ہے اس کو آج کل جو ہے آج کل میڈیا کے اندر اس جھیل کے بارے میں بہت ہی جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ درائے سندھ کے پاس کیونکہ واقعہ ہے مغرب میں تو درائے سندھ کے پاس ہونے کی وجہ سے منچہ جھیل کا جو پانی ہے وہ بھی اب اس کی سطح پانی کی جو ہے وہ بڑی بلاند ہو رہی ہے جس کے وجہ سے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کے پانی کی سطح بلاند ہونے سے جو ہے اس کے ساتھ کے کئی جو دیہات ہیں وہ جب کٹ لگایا تو ساتھ کے کئی دیہات جو ہے جس سے زیر آب آگئے ہیں اور سلاب کی کافی جو ہے ابتر اور خطرناک پوزیشن جو ہے یہاں اب مجودہ جو ہے وہ پیش آ رہی ہے منچہ جھیل ناظرین سیون شریف جو بھی لوگ کافی مشہور دربار ہے سیون شریف وہاں سے اٹھارہ کلومیٹر کی دوری پہ یہ منچہ جھیل جو ہے واقعہ ہے اگر ہم منچہ جھیل کی حیت کے بارے میں اگر ڈسکس کریں تو منچہ جھیل جو ہے اس کی کل لمبائی ٹونٹی تھری پوائنٹ فائف جو ہے وہ کلومیٹر ہے اور اس کی چڑائی ٹوائل پوائنٹ زیرو کلومیٹر ہے اور اگر ہم اس کی گہرائی کی بات کریں تو یہ پانچ میٹر یعنی کہ سولہ فیٹ جو ہے یہ گہری جھیل ہے اور اس جھیل سے جو ہے سندھ کے باسی جو ہے اس کی اردگرد میں جو ہے وہ لوگ رہش پذیر ہیں مائی گری کی سنت سے وہ بستہ ہیں اور منچہ جھیل سے جو ہے وہ مائی گیر جو بھی ہیں وہ کافی یہاں مچھلیاں جو ہے وہ پکڑتے ہیں اور مائی گیری کی سنت سے وہ بستہ ہو کے اپنا روزگار جو ہے اس جھیل سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں مچھلیوں کی مد میں تو ناظرین اگر ہم اس کے پانی کی کل جو اس جھیل کی سٹورج ہے پانی کی اگر اس کا ڈسکس کریں تو یہ تقریباً چھے لاکھ ایکڑ فیٹ جو ہے پانی اس میں سٹور ہو سکتا ہے اور حالیہ جو پاکستان کے اندر سلاب کی صورتحال جو ہے وہ ہوئی ہے کیونکہ زہری بات ہے پورے جو دریاں ہیں وہاں سے جو پانی ہے وہ زائد پانی اور ایکسٹرا پانی جو ہے وہاں سے ہوتا ہوا درائے سیند میں آتا ہے اور درائے سیند کے کیونکہ جو ہے قریب ہی یہ جھیل مغرب میں واقع ہے تو درائے سیند کی وجہ سے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کی پانی کی سطح بھی اب بلاند ہو رہی ہے تو ناظرین یہ تھا ایک بہت ہی مختصر سا انٹرڈکشن منچہ جھیل کے بارے میں امید ہے کہ میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اور اب تک کلی اتنا ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات